بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیالے برس بھوٹ کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھین تھا کہ آج کی کہانی ہم شروع کرتی ہیں ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی مغروب تھا وہ اران کرتا ہے کہ اگر کوئی ہے بہادر اتنا کنے یوٹی سے شادک کرے اور بہادری اپنی دکھائی یعنی اس نے بہادری کا شرط یہ رکھی شادی کی یہ شرط رکھی کہ جو دین گلیوٹی سے شادی کرنے کا خواش مند ہے وہ پوری رات اور پورا دن تھنڈے یا اخ پانی میں گزارے سردیوں کے دن تھے بہت زیادہ سردیوں کے دن تھی تو اس نے اعلان کیا کہ جو شرط پورا دن اور پوری رات گزارے گا پانی میں تھنڈے پانی میں اس بہادر شخص کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا کئی لوگ آئے دوسرے ملکوں کے شہزاد دیا ہے لیکن اسی سے بھی یہ شرط بھی نہ ہو سکی ایک بہت ہی غریب آتنی تھا اپنا زیادہ غریب تھا کہ اس کے گھرمی خواہ کے تھے اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ کیوں نہ تم اپنے قسمت آسماؤں اس کا بیٹا کہتا ہے اتنے لوگائے شہزاد دیا ہے اس بادشاہ نے کوئی کے ساتھ شادی نہیں کیا تو میں تو ایک غریب سا رکھا میرے ساتھ ہو کیسے کر سکتا ہے شادی اپو بیٹی کی اس کا باپ کہتا ہے کہ امید اللہ سے امید رکھو اگر آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے دولت میں بھی نہیں ہوگی ایسا دن بھی ضرور آئے گا کہ ہمارے پاس بھی پیسے ہوں گے دولت خوبی ہم بھی بادشاہ بن سکتے ہو لیکن اللہ ہاں اللہ کی لاتھی کو میں سکوتی صرف اپنے لوگوں تم اللہ تعالی سے امید رکھو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ جو لو ٹھیک ہے میں آپ کے کہنے پر جاتا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ میری شادی کہیں گا پیو بیٹی سے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا اس امید کے ساتھ جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم ضرور ضرور کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ لڑکا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میری لیے دعا کرنا وہ جاتا ہے جا کے بادشاہ سے ملتا ہے بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو شرط کھل کرنے کی کروں گا بادشاہ اسے کہتا ہے کہ اتنے شہزادے آئے اتنے کاکرور پہلوان آئے وہ کچھ نہیں کرسکے اور تم تم کیا کرو گے جس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے کھاتے کیا ہو تم اتنے سوکھے سے پتلے سے لڑکے اور یہاں میری شرط پوری کرنے آگئے ہو وہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ قسمت آزمانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں اپنی قسمت آزمانہ جاتا ہوں تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر تم قسمت آزمانہ جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اگر تم اس میری شرط پر کام جاب ہو گئے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ واقعہ ہی میں میں آپ کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا تو وہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے سپاہی لے جاتے ہیں اسے یا تھنڈے پانی میں اسے صبح کھڑا کر دیتے ہیں صبح صویر ہوتی ہے تو اسے اس میں کھڑا کر دیتے ہیں وہ کھڑا رہتا ہے اس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے اللہ آپ ہی ہو میرا سب کچھ ہے تو اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ کھڑا رہتا ہے اس میں کھڑا رہتا ہے اس سمید کے ساتھ چلو کوئی نہیں ابھی شاد بہر ہو جائے گی تو باہی نکل آؤں گا اتنا زیادہ یخ پانی ہوتا ہے کہتا ہے مجھ سے تو یہاں کھڑے نہیں ہوا جاتا تو کہتا ہے کہ چلو دپہر تو پوری کرلو دپہر ہو جاتی ہے پھر اسی آس میں شام ہو جاتی ہے چلو شام ہونے والی ہے چلو کوئی نہیں کچھ دیر تک شام بھی ہو جائے گی وہ کھڑا رہتا ہے کھڑا رہتا ہے کچھ گھنٹوں بعد شام ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتنا یخ پانی ہے میں تو مر جاؤں گا وہ کہتا ہے کہ چلو کچھ گھنٹے ہیں رات ہونے والی ہے تو رات گزار لوں کوئی بات نہیں رات ہونے والی ہے کچھ گھنٹے رہ گئے رات ہونے کو وہ رات ہو جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ادھی رات تک چلو یہاں رہتا ہوں وہ سوچتا ہے کہ چلو رات ہونے والی ہے رات ہو جائے گی تو پھر کچھ وقت بچے گا وہ بھی میں گزار لوں گا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ اتنا زیادہ یخ تھنڈا پانی ہوتا ہے اتنا زیادہ یخ تھنڈا پانی ہوتا ہے کہ اس کا جسم یخ تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ درد ہونے لگتی ہے اس کے جسم میں تو وہ دور کہیں دیکھتا ہے کہ کہیں آگ جل رہی ہوتی ہے کہتا ہے چلو کچھ گھنٹے اور گزار لوں پھر وہ آگ جل رہی ہے دور کہیں آگ جل رہی ہے وہاں جا کے میں اپنا جسم سکھوں گا گرمیش دوں گا اپنے جسم کو تو جسم ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس آس پہ تھا کہ چلو کوئی نہیں کچھ گھنٹے اور گزار لیتا ہوں تو وہ وہاں آگ جل رہی ہے تو وہاں جا کے اپنا جسم سکھ لوں گا تو وہ اسی آس پہ آگ آگ دور کہیں چل رہی ہوتی اسی آگ پہ وہ دور کہیں آگ چل رہی ہے تو میں وہاں جا کے آگ اپنے جسم کو دوں گا تو پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا اسی آس پہ وہ ساری رات بیٹھا رہتا ہے اس میں پانی میں کھڑا رہتا ہے پانی میں تو وہ ساری رات گزار لیتا ہے جب صبح ہوتی ہے سپاہی دیکھتی ہیں کہ یہ تو پورا دن اور پوری رات پانی میں اس دن گزاری ہے تو بادشاہ کو بتاتے ہیں بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا اور بہادر لڑکا ہے میں اسی سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گی اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ میں نے اس لڑکے کا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ آنے والے وقت اگر اس پہ برا بھی آ جائے تو یہ گھبرائے گا نہیں یہ پورا اسے امید ہے اپنے رب سے تو یہ گھبرائے گا نہیں یہ کوشش کرے گا تکلیف کو مٹانے کی یا اس پہ برا وقت آ جائے گا اسے پتہ ہوگا امید ہوگی کہ اچھا وقت بھی کبھی آئے گا تو میں اسی سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا وہ تھون تھان سے اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ شادی کر دیتا ہے تو اسے اتنا زیادہ دیتا ہے کہ بہت زیادہ پھر وہ کہتا ہے کہ چلو میں تو اکیل ہوں میری ایک ہی بیٹی ہے تو میں اسی کو اپنی بادشاہت بھی دے دیتا تو وہ اس لڑکے کو اپنی بادشاہت بھی دے دیتا ہے وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے باپ کو اچھے اچھے کپڑے پیناتا ہے اسے کہتا ہے کہ آپ ہی نے مجھے راہ دکھائی ہے آپ ہی نے مجھے یہ راستہ دکھایا ہے اللہ سے امید رکھنی سیکھائی ہے تو آپ ہی اس کے حق دار ہو وہ اپنے باپ کی اتنی ریسپیکٹ کرتا ہے بہت زیادہ تو باپ بھی اس کے لئے دعائیں ہر وقت کرتا ہے تو پیارے بچوں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو اپنے باپ ماں باپ کا کہنا مانا کرو ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں اور جو دعا ماں باپ کے موں سے نکلتی ہے وہ تو سیدھی عرش پہ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعائیں کبھی بھیر اتنی کرتا کبھی بھیر اتنی کرتا ماں باپ کی دعائیں ضرور کبھی نہ کبھی اگر جلدی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری ماں باپ کی موں سے نکلی ہی دعا ہمارے قبول نہیں ہوئی وہ اللہ کے پاس دعائیں محفوظ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی آئی ہے کہ وہ کب دعائیں قبول کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے یا کچھ وقت ٹھہر کے قبول کرے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو آپ امید رکھو آپ امید رکھو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو تو اچھے حالات کی امید رکھو اگر پورا وقت ہے تو اچھا بھی آئے گا جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں یعنی میرے باپ نہیں ہے اس دنیا میں تو مجھ سے پوچھو کہ مجھے کتنا دکھ ہے میں بہت میس کرتی ہوں اپنے باپا کو بہت میس کرتی ہوں باپا میری جان تھی میں باپا کی جان تھی میرے باپا بہت اچھے تھے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے میرے دکھ سکھ میں ہمیشہ میرے ساتھ تھی بہت اچھی بہت پیار کرنے والے باپ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچوں کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھیں یتیمی جو ہے وہ بہت بری ہے بہت بری ہے لوگ بھیڑیوں کی طرح ادھر ادھر سے ہماری طرف دیکھتی ہیں یعنی ہمیں کھا جانا ہو جب باپ ہو سر پہ تو کوئی کسی کو جورت نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھے تو بیارے پچھو اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو اللہ حافظ بہت 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 بہ